حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان پہلے مرد کو پیدا کیا عورت کو نہیں اب عورت کو بھی مرد ہی سے بنایا اب دیکھنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن اللہ کے نظام دیکھو قدرت کا نظام دیکھو اللہ کی شان دیکھو اللہ نے کہا ایک عورت کو پیدا کروں گا ایک مرد کو پیدا کروں گا پھر ان کے جوڑے بناوں گا انہی سے اولاد پیدا کروں گا دنیا کو بھر دوں گا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا میرا مولا اگر چاہتا تو دنیا میں ریت کو حکم دے دیتا انسان بن جا تو بن جاتا اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہہ دیتا تو وہ گھو جاتا جو حکم دے دیتا وہ جاتا مگر حضرت آدم کو پیدا کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کی بھائی پسلی سے حضرت حووہ عورت کو پیدا کیا یہ بھی جنت میں ہی دو انسان ہوئے ایک مرد اور ایک عورت سب سے پہلے پہلے مرد کا نام حضرت آدم عورت کا نام حضرت حووہ جلت میں پیدا کر دیا اب دیکھو سلسلہ اللہ چاہتا تو ایسی اور پسلیوں سے پیدا کر دیتا حکم دے دیتا نہیں اب حضرت آدم کی جب آکھلی تو دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے جانتے بھی نہ تے عورت کس کام کی ہوتی ہے پتا بھی نہیں تھا یہ کیا ہونا کیا نہیں پہلی مرتبہ اللہ اللہ عورت بیٹھی اللہ نے حکم دیا عورت کے اندر بھی نفس رکھا مرد کے اندر بھی اللہ نے نفس رکھا کہا یہ تمہاری بی بی بنیں گی تمہیں ان سے شادی کرنی پڑے گی میاں بی بی آپس میں زندگی گزاریں گے میں مولا اولاد اتا کروں گا نام تمہارا چلے گا شادی کو کہاں سے لا رہا ہوں دیکھنے سب سے پہلی شادی دنیا کی سب سے پہلی وہ بھی جنت وہی جنت میں اور تمہارے یہ جب شادی ہوتی ہیں مسلمان کہہ دے سب جنت یہ مگر اتنے بھانگڑے بجھا رہے ہیں اتنے بھانگڑے بجھا رہے ہیں پھٹی آبات میں صحیح بتا رہے ہوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو نفس اللہ نے دیا حضرت حوا کو بھی دیا حوا عورت اور جنتی عورت کتنی خوبصورت ہوگی حضرت آدم اللہ اللہ حضرت آدم نے کہا مولا ہاتھ لگا لجن میری بی بی کہا بھی نہیں پہلے نکاح ہوگا سب سے پہلا نکاح جنت میں کہا نکاح ہوگا نکاح ہوگا اب لفظیں نکاح بھی پہلی مرتبہ آ رہا جو چیز نہیں کرو تو نہیں ہوتا پہلا نکاح جنت میں ہوا اللہ اللہ عجاب و قبول ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ لگانا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے رکوا دیا کر نئی آدم ابھی نہیں پہلے مہر ادا کر دو کیا کر دو بولو کیا کر دو بولو اپنے یہاں بھی تو مہر بنتے ہیں بولو بنتے نہیں بنتے ہیں چلو اب بات یہ آ رہی ہے ذہن میں سے سوچنا حضرت آدم کا مہر بنے تو کتنے بنے کتنے روپیے بنے لیکن میں یہ پوچھوں گا جلت میں روپیہ کونسا چلتا تھا امریکہ کا ہے اینڈیا کا اینڈیا ہی نہیں بنی تھی امریکہ ہی نہیں بنا تھا سب سے پہلے ان سونے بھی جنت میں پاکستان کا تھا افغانستان کا بھی اس کا تو بیچارے کا نام بھی نہ تھا سوچھو ہے نا کونسا روپیہ چلتا تھا کونسا سکھا چلتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا نکاہ ہوا اللہ اللہ جلت میں ہوا فرشتوں کی موجودگی میں ہوا اللہ کے حکم سے ہوا مہر بھی ادا ہوئے اب تمام فرشت مولا میں علمتہ فرما دے مہر کیا ہے کتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن شئے پر قادر ہے اللہ کی مرضی کے خلاف اگر پوری دنیا مل کر کے ایک پتہ ہلانا چاہے تو نہیں ہلا سکتی اللہ کی مرضی کے خلاف اور وہی اللہ والے اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام اطاف فرما دیتا ہے وہ مقام اگر اپنی نظریں ڈال دیں تو بیمار ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اللہ کی شان میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی دنیا میں کوئی انسان بھی نہ تھا وہاں سے اٹھ چلو دنیا میں اس وقت کی بات اٹھا رہا ہوں کوئی انسان نہ تھا پھر اس دنیا پر زمین اور آسمان کے درمیان انسان نہ تھے انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے کون تھے بولو جنات اب اللہ نے انسانوں کو پائدہ کیا ہاں توجہ بٹا اور ان سے اس دنیا کو آباد کرنا چاہے تو ہم اور آپ آئے سنو ابھی دنیا میں کوئی انسان نہیں اب مشورہ چلتا ہے قرآن پڑھوں گا تو پتا چلے گا اللہ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں امہ دنیا میں انسان آباد کرنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں انسان فرشتوں نے ایک سوال کر دیا پوچھا کہ مولا یہ جناتوں کو کیوں ہٹانا چاہتا ہے انسانوں کو آباد کیوں کرنا چاہتا ہے کا اس لیے جنات آپس میں خوریزیاں زیادہ کرتے ہیں لڑتے جھگڑتے زیادہ ہیں فرشتوں نے کا مولا یہ سب نفس کی وجہ سے زمین کے پیچھے جھگڑا مکان دکان کے پیچھے جھگڑا رشتے داری کھان پان کے اوپر جھگڑا کپڑے لتے پر جھگڑا روپیہ دولت پر جھگڑا فرشتوں نے کا مولا انسان جب آئیں گے تو ان کے پاس بھی تو نفس ہوگا ان کے پاس بھی تو نفس ہوگا کا مولا وہ بھی لڑیں گے جھگڑیں گے مولا تو ہم میں سے اپنا خلیفہ بنا کر کے زمین میں بھیج دے ہم تو فرشتے ہیں ہمیں کپڑے لتوں کی ضرورت نہیں ہمیں کھالے پینے کی ضرورت نہیں ہمیں چھت مکام کی ضرورت نہیں ہمیں روپیہ پیسے کی ضرورت نہیں وہ تو نور کے ہیں ہمیں دواء اور دالت کی ضرورت نہیں ہمیں گاڑی گھوڑے کی ضرورت نہیں ہمیں جہیز اور رشتہ داری کی ضرورت نہیں ہمیں بیعہ شادی نہیں ہمیں بچے نہیں کیونکہ وہ تو نوری فرشتے نور کے ہیں اور جھگڑا ہونے کی وجہ یہی ہے اولاد کا ہونا بیوی بچوں کا ہونا ماں باپ کا ہونا زمین جا جاک کا ہونا زبان کا ہونا آگ کا ہونا کھانے پینے کا ہونا گاڑی گھوڑے کا ہونا یہ ساری چیزیں ساری کی ساری وہ لو جھگڑے کی جڑا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تب ہی جھگڑا ہوتا اللہ اللہ ذرا غور کرے فرشتوں نے کہا مولا ہم تو نوری ہیں ہمیں تُو نے جس کام کے لیے لگا دیا ہم وہی کام کرتے ہیں اور وہی کام کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمیں زمین مکان جائجات نہیں لیکن میرے مولا نے کہا نہیں نہیں فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جب تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں جب تم نہیں جانتے حضرت آدم کو کچھ اسمہ سکھا دیئے اور سکھانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور جیسے ہی فرشتوں کے سامنے پیش کیا پوچھا فرشتوں سے بتاؤ اس کا نام فرشتوں کو پتہ نہیں بتاؤ اس کا نام پتہ نہیں حضرت آدم سے پوچھا انہوں نے بتا دیا کیوں کہ اللہ نے سکھا دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلْهَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پہلے سی پارے میں قرآن کرنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِبُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اس کی تفسیر کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کو جب پیدا کیا تو جنت میں پیدا کیا اب کوئی پوچھے انسانوں میں مرد پہلے پیدا ہوا یا عورت اس سے یہ مسئلہ بھی ہوا گیا کچھ دنوں پہلے آئیت ہی نہیں بات انسانوں میں مرد پہلے ہوا یا عورت توجہ بیٹا موبائل والوں کیوں کیوں اتنے موبائل پہ پیچھے بڑھے دیکھ رہے ہیں کہ موبائلوں کے اپنا لگے بڑھے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹک ٹکییں لگایا پڑھے ہیں باز باز تو خالی فوٹو ہی کھیچنے میں لگا پڑھا توجہ میرے درے حضرت آدم علیہ السلام میں انسانوں کی ابتداء بتا رہے ہوں انسانوں کی ابتداء بیٹا ہوں حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ان کو جنت میں پیدا کیا گیا کہا پیدا کیا گیا بولو دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں پیدا کیا پہلے مرد کو پیدا کیا عورت کو نہیں اب عورت کو بھی مرد ہی سے بنایا اب دیکھنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہو لیکن اللہ کے نظام دیکھو قدرت کا نظام دیکھو اللہ کی شان دیکھو اللہ نے کہا ایک عورت کو پیدا کروں گا ایک مرد کو پیدا کروں گا پھر ان کے جوڑے بناوں گا انہی سے اولاد پیدا کروں گا دنیا کو بھر دوں گا توجہ رکھنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا میرا مولا اگر چاہتا تو دنیا میں ریت کو حکم دے دیتا انسان بل جاتا تو بن جاتا اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہہ دیتا تو وہ گھو جاتا جو حکم دے دیتا وہ جاتا مگر حضرت آدم کو پیدا کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کی بھائی پسلی سے حضرت حفوہ عورت کو پیدا کیا یہ بھی جنت میں دو انسان ہوئے ایک مرد اور ایک عورت سب سے پہلے پہلے مرد کا نام حضرت آدم عورت کا نام حضرت حفوہ جنت میں پیدا کر دیا اب دیکھو سلسلہ اللہ چاہتا تو ایسی اور پسلیوں سے پیدا کر دیتا حکم دے دیتا نہیں اب حضرت آدم کی جب آگ کلی تو دیکھا ایک عورت بیٹی ہے جانتے بھی نہ تے عورت کس کام کی ہوتی ہے پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا ہونا کیا نہیں پہلی مرتبہ اللہ اللہ عورت بیٹی اللہ نے حکم دیا عورت کے اندر بھی نفس رکھا مرد کے اندر بھی اللہ نے نفس رکھا کہا یہ تمہاری بی بی بنیں گی تمہیں ان سے شادی کرنی پڑے گی میاں بی بی آپس میں زندگی گزاریں گے میں مولا اولاد عطا کروں گا نام تمہارا چلے گا شادی کو کہاں سے لہا رہا ہوں دیکھنا سب سے پہلی شادی دنیا کی سب سے پہلی وہ بھی جنت میں وہی جنت میں اور تمہارے ہیں جب شادی ہوتی ہیں مسلمان کہہ دیں سب جنت یہ مگر اتنے بھانگڑے بجا رہے ہیں اتنے بھانگڑے بجا رہے ہیں پھٹی آبات میں صحیح بتا رہے ہوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو نفس اللہ نے دیا حضرت حووہ کو بھی دیا حووہ عورت اور جنتی عورت کتنی خوبصورت ہوگی حضرت آدم اللہ اللہ حضرت آدم نکا مولا ہاتھ لگالو جن میری بی بی کابی نہیں پہلے نکا ہوگا سب سے پہلا نکا جنت میں کہا نکا ہوگا نکا ہوگا اب لفظیں نکا بھی پہلی مرتبہ آ رہا جو چیز نہیں کرو تو نہیں ہوتا پہلا نکا جنت میں ہوا اللہ اللہ اجاب و قبول ہو گیا اب تو بی بی ہوگئی نکا کے بعد اب تو بی بی ہوگئی نکا کے بعد حضرت آدم نے ہاتھ لگانا چاہ فرشتوں کے ذریعے توجہ ایک ایک بات نکلنا جا شادی کی شروع والی طرح ہے حضرت آدم حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ لگانا چاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے رکوا دی اگر نہیں آدم ابھی نہیں پہلے مہر ادا کر دو کیا کر دو بولو کیا کر دو بولو اپنے یہاں بھی تو مہر بنتے ہیں بولو بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں چلو اب بات یہ آ رہی ہے ذہن میں سے سوچنا حضرت آدم کا مہر بنے تو کتنے بنے کتنے روپیے بندے ہیں لیکن میں یہ پوچھوں گا جلت میں روپیا کونسا چلتا تھا امریکہ کا یا انڈیا کا انڈیا ہی نہیں بنی تھی امریکہ ہی نہیں بناتا سب سے پہلے ان سالے بھی جنت میں پاکستان کا تھا افغانستان کا بھی اس کا تو بیچارے کا نام بھی نہ تھا سبجھو آنا کونسا روپیا چلتا تھا کونسا سکھا چلتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا نکاہ ہوا اللہ اللہ جنت میں ہوا فرشتوں کی موجودگی میں ہوا اللہ کے حکموں سے ہوا مہر بھی ادا ہوئے اب تمام فرشت مولا میں علمتہ فرما دے مہر کیا ہے کتنے کہا جو نکاہ ہوا نا اس کا عوض دینا پڑے گا حفوہ کو اسی کا نام مہر ہے کیا دینا پڑے گا کتنے دینا پڑے گا ذرا توجہ رکھنا خور کرنا میرے ان باتوں پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں مولا علمتہ فرما دے مہر کیا دا ہوں گے کیسے ہوں گے کہا او آدم جس پیغمبر آخری نبی کے صدقے میں میں نے تمہیں بلایا جلت بنائی آسمان بلائے کائنات کا ذرہ ذرہ بلایا وہ آخری میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بلایا اگر اس محبوب کو دنیا میں بیجنا نہ ہوتا تو میں زمین پیدا نہ کرتا میں آسمان پیدا نہ کرتا میں جلنہ دوزخ پیدا نہ کرتا او آدم میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا اے آدم اس آخری پیغمبر میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ پر سترہ مرتبہ درود شریف پڑھ لو مہر ادا ہو جائے گا تو تمہاری ہماری تو گھٹی میں ہی درود ہے پیارے مگر کیا کریں فیرون اور نمروت کی وہی انگڑہیاں لینے لگے بھانگڑے بجرے ڈھول بجرے جھنکارے ہو رہی ہیں باز باز تو یہ سوچتا ہے تو ڈھما کے نہ ہو نا تب تک شادی میں مزہ ہی نہیں آیا تھا اور ارت کھاتا چٹا کے لے لے ڈھول بھی ہے چٹا کے لے لے کے کھاریاں صاحب اور عورتیں اب دیکھنا آدھی سے زیادہ پڑھوئی سو رہی ہوں گی اور اگر ڈھول اگر بچتا ہوتا تو مرتب بھی بھوٹ کے بہنگ جاتے ہیں